دنیا کے قوانین فطرت اللہ کی تخلیق کا ایک حصہ ہیں اور انہی قوانین کے ذریعے وقت کا باہو جاری ہے لیکن ایسے لمحے بھی آتے ہیں جب اللہ اپنے خاص بندوں کے لیے وقت کے ان اصولوں کو موتر کر دیتا ہے اور وقت گویا تھم جاتا ہے آج ہم ایسے ہی چند واقعات کی بات کریں گے جب دنیا کے وقت کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور اللہ کی قدرت نے اپنا جلوہ دکھایا آج ہم ایک ایسے واقع کی بات کریں گے جو تاریخ کی کتب میں ایک خاص مقام رکھتا ہے حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے وقت تھم گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز قضا ہونے سے بچ گئی یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات میں سے ایک موجزے کے طور پر جانا جاتا ہے اس واقعہ کو مختلف روایات میں بیان کیا گیا ہے اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اللہ اور رسول اللہ سے گہری محبت اور تعلق کا واضح اظہار کرتا ہے ایک جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم کے ساتھ موجود تھے اور وہ جنگ میں مصروف تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز ابھی ادا نہیں ہوئی تھی اور جنگ کی شدت کے باعث نماز کا وقت تیزی سے گزر رہا تھا حضرت علی کا دل اس بات پر غمگین تھا کہ کہیں ان کی نماز قضا نہ ہو جائے کیونکہ نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا اور وہ جنگی میدان میں مصروف تھے جب حضور پاک کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت علی کی نماز قضا ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وقت کو تھما دیا جائے تاکہ حضرت علی اپنی نماز ادا کر سکیں حضور پاک کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا سورج اپنی جگہ ٹھہر گیا اور وقت اس وقت تک آگے نہ بڑھا جب تک حضرت علی نے اپنی نماز ادا نہ کر لی دوسرا واقعہ یونس علیہ السلام کا ہے مجھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو ایک تاریخ اور گھٹن زدہ ماحول کا سامنا تھا اس وقت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگی قرآن مجید میں ان کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں یہ دعا یونس علیہ السلام کی توبہ اور آجزی کا اظہار تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مجھلی کے پیٹ میں وقت گویا تھم گیا عام طور پر مجھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا ناممکن ہوتا ہے کیونکہ وہاں نہ ہوا ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو انسان کی زندگی کو برقرار رکھ سکے لیکن یونس علیہ السلام کی یہ اظمائش اللہ کی قدرت کا ایک بڑا نشان تھی اللہ تعالیٰ نے مجھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور ان کے لئے وقت کی عام تاثیر کو معتل کر دیا حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم و شان حکمت اور اختیارات عطا کیے تھے جن میں ہواوں اور جنات کبھی ان کے حکم کے تحت ہونا شامل تھا ایک مشہور واقعے میں حضرت سلمان علیہ السلام کا جنات کو حکم دینا اور ان کے لئے وقت کا گویا تھم جانا بیان کیا جاتا ہے جب سلمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کو اپنے عصا پر کھڑا رکھا تاکہ جنات یہ سمجھیں کہ سلمان علیہ السلام ابھی زندہ ہیں اور ان کے حکم کے تحت کام کرتے رہیں وقت تو گویا جنات کے لئے تھم گیا تھا کیونکہ وہ کئی دنوں تک یہ نہ جان سکے کہ سلمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ مسلسل کام کرتے رہے اسلامی تاریخ میں وقت کے تھم جانے یا اللہ کی طرف سے وقت میں مداخلت کے حوالے سے کئی دلچسپ واقعات موجود ہیں جن واقعات کا ذکر کیا جا چکا ہے ان کے علاوہ بھی بعض اسلامی روایات اور قصص میں وقت کے رکنے کا تذکرہ ملتا ہے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی تھی اس سفر کے دوران وقت کے تھم جانے کا ذکر ملتا ہے کیونکہ عدری صلی اللہ علیہ السلام کا سفر دنیا کے وقت کے حساب سے ناممکن تھا اللہ تعالیٰ نے عدری صلی اللہ علیہ السلام کو وقت کی حدود سے نکال کر ایسی سیر کرائی جو دنیاوی وقت کے پیمانے سے باہر تھی حضرت عزیر علیہ السلام کا سو سال تک سونا یہ واقعہ بھی ایک اور مثال ہے جس میں وقت رک گیا تھا حضرت عزیر علیہ السلام ایک ویران بستی کے پاس سے گزرے اور سوچنے لگے یہ بستی کیسے دوبارہ آباد ہوگی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سو سال کے لئے سلا دیا جب وہ جا گئے تو دنیاوی وقت کے حساب سے ایک سو سال گزر چکے تھے مگر عزیر علیہ السلام کے لئے گویا وقت تھم گیا تھا انہیں اس طویل عرصے کا کوئی احساس نہ ہوا اور وہ اسی حالت میں تھے جیسے سوئے تھے واقعہ میراج ایک عظیم اور حیرت انگیز واقعہ جسم نبی اکرم کو اکرات میں مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اس واقعہ کے دوران وقت کا رک جانا ایک اہم پہلو ہے جسے مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے میراج کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک بڑی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی اکرم مکہ مکرمہ میں تھے اور یہ ان کی زندگی کے سخت ترین اوقات میں سے ایک تھا آپ کو بہت سی مشکلات مکی قوم کی طرف سے مظالم اور آپ کے پیروں کاروں کے مسائب کا سامنا تھا اس وقت اللہ تعالی نے آپ کو اپنی رحمت کا ایک خاص نشان عطا کیا جو واقعہ میراج کی شکل میں تھا حضور پاک کو ایک خاص رات میں براک نامی جانور پر سوار کر کے بیت المقدس لے جایا گیا یہ زفار انسانی سمجھ کے مطابق بہت مشکل ہے لیکن اللہ کی قدرت نے اسے ممکن بنا دیا یہ سفر ایک معمولی رات میں مکمل ہوا جس کا کوئی انسانی وقت نہیں تھا بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف سفر کا آغاز ہوا آپ نے ہر آسمان پر مختلف پیغمبروں سے ملاقات کی جو کہ ایک ایسا سفر تھا جسے انسانی وقت کے مطابق نہیں ناپا جا سکتا اللہ تعالی نے آپ کو جنت اور دوزخ کے مناظر دکھائے یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہوا جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے محراج کے دوران اللہ تعالی نے حضور پاک کو نماز کے فرضیت کا حکم دیا یہ اللہ کی طرف سے خاص دعفہ تھا اور اس میں ایک خاص روحانی اہمیت تھی اس دوران وقت کے تھم جانے کا احساس ہوا کیونکہ یہ ایک عظیم موقع تھا جس میں نبی پاک کو اللہ کے قریب کیا گیا اور دین کا بنیادی رکن نماز اتا کیا گیا مہترم ناظرین یہ تھے وہ واقعات جس میں وقت تھم گیا ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان واقعات میں وقت کتنی دیر تھما رہا کتنے ہزار سال کتنے سو سال یا کتنے سال یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے لیکن وقت ضرور تھم گیا تھا میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان